اسلام علیکم پروگرام امن برابری کے ساتھ میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو بات کریں گے یوم پاکستان کی تیس مارچ انیس سو چالیس ستتر سال قبل وہ دن جب برے سغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیہ دا مملکت کا خواب دیکھا گیا جس کے نتیجے میں چودہ آگست انیس سو سیتالیس کو اسلام کے نام پر قائم ہونے والی دنیا کی واحد ریاست وجود میں آئی تیس مارچ انیس سو چالیس کو برے سغیر کے مسلمانوں نے اپنی پہچان اور شناخت کے لیے ایک علیہ دا ملک حاصل کرنے کی جد و جہد شروع کی گو کہ دشمن نے اس تمام عرصے میں اس شناخت کو مسک کرنے کی ہر ممکن سازش کی اور کر رہا ہے لیکن الحمدللہ مسلح افواج نے ملک کے چپے چپے کا دفعہ ناقابل تسخیر بنا دیا ہے دشمن نے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا چاہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی فورم پر اور کسی بھی سطح پر تنہا نہیں ہے ایک ماہ قبل اقتصادی تعاون تنظیم کے جلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد میں پانچ ممالک کے صدور تین وزراء عظم اور ایک نائب وزیر عظم سمیت درجنوں اعلیٰ سفارتی اکام نے شرکت کی اور ملکی تاریخ میں پہلی بار یوم پاکستان کی تقریب میں چین ترکی اور سعودی عرب کے فوجی جوانوں نے خصوصی طور پر شرکت کی دوست ممالک کے فوجی جوانوں کے خوبصورت انداز پر ملی نغموں کی دھنوں نے سما بان دیا جنوبی افریقہ کے فوجی سربراہ نے بھی اس پر وقار تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی اور تینوں ممالک کی افواج نے شاندار پریٹ سے شرکا کا لہو گرما دیا یوم پاکستان کے موقع پر جنگی سازو سامان کی بھرپور نمائش کی گئی اس میں الخالد، الزرار ٹینکس، ائر ڈیفنس، گن میزائل، گائیڈڈ میزائل اور فائر فائٹرز ریڈار سمیت جدید سیٹلائٹ نظام کے دستوں نے بھی اس موقع پر سلامی دی اور آپ کو بتائیں کہ سری نگر میں بھی پاکستان جنداباد کے نارے ایک بار پھر لگ گئے حریت رہنما آسیہ اندرابی نے یوم پاکستان پر سری نگر میں ایک بار پھر پاکستانی پرچم لہرہ دیا دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرے پاکستان کو تنہا کرے لیکن ایک دنیا اب پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور آج کے پروگرام میں اسی اہم موضوع پر ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹرنٹ جنرل مہین الدین حیدر ریٹارٹ صاحب جن کے ساتھ اس تمام گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں ناظرین پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹرنٹ جنرل مہین الدین حیدر ریٹارٹ مہین الدین حیدر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا جنرل صاحب ہم جاننا چاہیں گے اس وقت دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان کو وہ تنہا کرے عالمی افق پر عالمی سطح پر انٹرنیشنلی وہ پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ای سیو اجلاس میں دیکھتے ہیں کہ پانچ ممالک کے صدور تین وزیراعظم ایک نائب وزیراعظم اسلام آباد میں آتے ہیں دیسپائٹ دیفیکٹ کے ہماری ہیں اتنی دشتگردی اس وقت ہو رہی تھی اور اب تیئیس مارچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے تین جو دوست ممالک ہیں ان کے فوجی دستے ان کے فوجی جوان پاکستان میں آتے ہیں یہاں پہ فوجی پریڈ میں شرکت کرتے ہیں تو یہ کتنا بڑا چینج آ رہا ہے اس وقت پاکستان کے حوالے سے جی الحمدلیلہ میرے خیال سے پاکستان کا جو امیج ہے اور پاکستان کی باہر وہ جو پکچر ہے اس کے اندر ایک بہت واضح تبدیلی آ رہی ہے اور دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان نے دشتگردی سے نمٹنے میں بہت مضبوط سیاسی اور فوجی ارزم جو ہے اس کا مظہرہ کیا ہے اور اپنے سرزمین کو دشتگردی کے نیٹورک سے پاک کرنے کی اور ختم کرنے کی ایک بہت مضبوط کوشش کی ہے اور کافی حد تک اس پر کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ وہ دشتگردی کو ختم کرنے میں دنیا کا ساتھ دے اپنے مل سے بھی ختم کرے اور اپنے سرزمین بھی استعمال نہ ہونے دے دوسرا پاکستان میں جمہوریت کا سرسلو ٹھیک چل رہا ہے اور کافی حد تک جو ہے عسکری اور اپنے سیاسی قیادت وہ کافی حد تک تمام جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ اور ملجل کر کر رہے ہیں کوئی کنفرنٹیشن نظر نہیں آ رہی تیسے بات یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے اس کے بارے میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کے اندر بہتری آ رہی ہے اور اس کا ایک واجر ثبوت تو یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ سی پیک کے اوپر کوئی ستاون بلین ڈالر کی انویسمنٹ کر رہا ہے اگر کوئی ایسا ملک ہو جو کہ جس پہ اسے امید نہ ہو کے وہاں پر امن و امان ہوگا اور وہ ملک جو ہے بضبوط نہیں ہوگا تو کون اتنے بڑی انویسمنٹ کرے گا ایسے ملک میں اور اس کے بعد پاکستان نے جو ہمیشہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم امن کی بات کرنا چاہتے ہیں ہم دنیا سے جو ہے تیرزم کو ختم کرنے میں سب کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان پروو بھی کر رہا ہے اور سب دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے ستانس کو جنرل صاحب یہ ہے کہ اتنے سالوں بعد آپ کو پتا ہے بہت سالوں سے پریڈ پہلے بیچ میں ہوئی ہے بہت سالوں سے پریڈ ہی نہیں ہو رہی تھی کہ دشت دردی کا واقعہ نہ ہو جائے اب یہ پریڈ بھی ہوئی ہے اور چائنہ نے پہلی دبا اپنے ملک سے باہر کئی دستیں بھیجے ہیں سوید عورب کا دستہ بھی تھا ترکی کا بہتر بین بھی تھا ساؤت افریقہ کے چیپ بھی اسٹیج پر تھے تو یہ پڑے خوش آئین باتیں ہیں کوئی پاکستان کو ایسلیٹ نہیں کر سکتا ہندوستان جو کچھ بھی چاہے پاکستان کے اپنے خیرخواہ ہیں دوست ہیں اور ہمارے دوست رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سر یہ قلیدی کردار جو ہے سی پیک کا آپ بتا رہے ہیں ظاہرے کے کمرشل انٹریسٹ ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سی پیک وہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ایرانی صدر بھی اس وقت ایسیو کی اجلاس میں پاکستان میں آئے اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ روس سے ہمارے جو پہلے اتنے تعلقات بہتر یا مثالی نہیں تھے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس بھی آ رہا اور اب کافیت تک بیک فوٹ پہ انڈیا چلا گیا ہے بھارت کو ان لوگوں نے بیک فوٹ پہ لے جانے کی کوشش کی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اپنی سلامتی جو ہے اور پاکستان کی اپنی پروگرس کے ساتھ ساتھ جو خطے کے ممالک ہیں وہ اپنے کمرشل انٹرنسٹ میں کھڑے ہوں گے پاکستان کے ساتھ آکے سی پیک کے اس میں مزید جی میرے خال میں دانشمندانہ فیصلہ تو یہی ہوگا کہ اس اپورچنوٹی سے فائدہ اٹھایا جائے تمام ملک جو آس پاس کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کریں اور اپنی ٹریٹ کو بڑھائیں اور رابطوں کو بڑھائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے جو پولیچز تیار کی ہوئی ہے سیکروریزم کا اس نے اوپر سے جو تھا لبادہ اتار پھیکا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں ہر قسم کی جو ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے اور گوشت کی دکاریں پیشتے والوں کو چلائے گے تو کیا دنیا چیزوں کو نہیں دیکھ رہی ہوگی کہ بیف کھا رہا ہے تو اس کو مال رہے ہیں تو گوشت کھا رہے ہیں اور اقلیتوں پر پیشے پڑھ رہے ہیں تو سب دنیا جیسے ہوئے ہیں اور کشمیر میں جو زم کر رہے ہیں بریٹش پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا ہے تو وہ بھی اندوستان کا حصہ ہے کہ یہ اقلیتوں کو اور مسلمانوں کو طاق پر ازادی کی تحرین کو کل ستہ سال سے دھمار آ رہا ہے تو بہرحال یہ چیزیں جو پولیسی اندوستان کی رنگ لاکھے رہیں گے اس کے خلاف اچھا ایسے میں افغان سائٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس وہاں پہ گڑ جوڑ ہے ایک نیکسس ہے کابل کا اور نئی دیلی کا اور جو پاکستان میں پچھلے دنوں وارداتی ہوں اس میں واضح طور پر ثبوت بھی ملے تاریخ میں ایسی دفعہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان میں کی کسی ملک کے سفیر کو جو ہے جی ایچ کیو طلب کیا گیا بارڈر منیجمنٹ کی طرف ہم گئے ہم نے تقریباً بتیس روز کے قریب بارڈر کو سیل رکھا اس کے بعد جذبہ خیر سگالی کی طور پر ہم نے اس کو دوبارہ کھولا تو اب یہاں پہ کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں کابل کا افغانستان کا آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں کیا افغانستان کو یہ چیزیں نظر نہیں آرہی کابل حکومت کو یہ چیز بدلتی بھی دنیا اس خطے میں نظر نہیں آرہی اس کو دیکھئے مجھے امید ہے کہ وہ ہندوستان کے چمبل سے لگر آئے گا اور ایک ازاد خارج پالیسی اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا اس پر کاربند ہوگا اور ہمارے سریوں سے تعلقات ہیں ہم نے ان کے تمام مہادرین کو جو تھے پناہ دیا ہے تمام ٹریڈ ہمارے پاس سے ان کی ہوتی ہے پاکستان سے ان کو بین تا فباہد ہے اندوستان سے تو پانڈر نہیں ملتی اور اس کو یہ بات سوچتی چاہیے کہ پاکستان کا اگر آپ کو یاد ہو امریکہ نے ذاتی کی تھی سلالہ پر حملہ کر کے تو پاکستان نے ان کی سپلائی عوام نے رکبا دی تھی تمام پاکستان اٹھ کھڑا ہوا تھا تو اگر وہاں سے حملے پاکستان پہ ہوں گے تو ان کو پھر واضح کر دیا گیا ہے کہ پہلے بھی بارڈر بن گیا ہم بن کریں گے پھر آپ کو تکلیف ہوگی آپ کو روز منا کی چیزوں کی واپر ٹیمٹی اوپر چلے جائیں گے اور آپ کو چیزیں ملیں گے سب چیزیں پاکستان سے کیا کر چاہتی ہیں اندوستان کب تک ہوا اجار سے بچا گیا کسی اور آپ سے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اپنے مفاد میں یہی ہے وہ ایسی پڑے سے اختیار نہ کریں جو پاکستان دشمنی پر ہو یا کسی کے ہاتھ میں نہ کھیلے وہ نالٹین جنرل مہین الدین حیدر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک چھوٹے سپریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے ویلکم بیک جنرل صاحب میں جاننا چاہوں گا اس وقت بظاہر اگر کوئی ملک تنہا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ ڈانلڈ ٹرم کے باعث امریکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پولیسیز کے حوالے سے بڑے متنازع اپنے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی ہے ناؤ یہی وجہ ہے کہ اب شاید ایران جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف اور یہاں پہ خطے میں جو نیا بلوک پاکستان روس اور چین کی صورت میں بنتا وہ نظر آ رہا ہے ہر ملک اپنے آپ کو تھوڑا سا ری پوزیشن کر رہا ہے میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا ایسے موقعے پہ خارجہ پولیسی پاکستان کی کیا ہونی چاہیے جو بڑی پرٹننٹ ہو امریکہ کے حوالے سے بڑی پرٹننٹ ہو روس اور چین کے حوالے سے اپنے دوست ممالک کے حوالے سے اور اس کے بعد بھارت کے حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرم شاپ کی پولیسیاں بہت سی دنیا والوں کو پسند نہیں آ رہی ہیں بہت سی امریکنوں کو پسند نہیں آ رہی ہیں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ امریکی صدر کے اتخاب کے بعد اس قسم کی ان کے ملک کو پھوٹ پڑ گئی اور لوگ سرکوں پہ آ جائے کہ ان کو پاور ہینڈوڑ نہ کریں لیکن بات یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک امریکہ اب تک جو ہے ایک ملٹری سپر پار ہے اور اس کا بہت رسوخ ہے دنیا میں اور لوگ اس سے تعلقات اپنے ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان تو اس لئے ٹھیک رکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان بلٹری مفادات جو ہیں کافی حد تک ان سے جڑے ہوئے ہیں ہماری کافی ایکوپنٹ امریکن ہے ہوای جہاز اور باقی اور ہم ان کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا چاہتے یا رشتوں میں صد موری بھی اختیار نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح رہیں ظاہر ہے کہ اپنے مفادات کی خاتے ان کی غلط باتیں پہلی کی طرح جس طرح ہم تصریب کرتے چلے ہیں کچھ بدوار میں وہ نہیں کریں گے لیکن بہرحال ان سے تعلقات تو قائم رکھن ضروری ہیں اور دوسرا ذہا کہ اب دنیا میں نئی پاور سنٹر امرش کر رہے ہیں چین کی جو معاشری طاقت ہے روس کی جو طاقت ہے اور ساتھ ساتھ اس خطے میں جو کہتے ہیں سرمایہ ہے امریکہ کے پاس تو آج کا سرمایہ کی یورپ میں بھی کمی ہے تو یہ مالک کا بلوک اوپر ایک اوپر ہے جس میں ایران بھی شامل ہے چینہ پاکستان روس اور ہمارا خیال یہ ہے کہ آنے والے جنہوں میں ان ملکوں کی اہمیت بڑھ جائے گی اور اگر آپس میں یہ لوگ جڑتے ہیں تو اس سے ورل پیس کو بھی اور ورل معیشت کو بھی اس سے دنیا کے فائدہ پہنچے گا ٹھیک لیکن میں جو جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا امریکہ اسی طریقے سے سپورٹ کرے گا سی پیک کے حوالے سے کیونکہ وہ تو اس کے نہ ایجنڈے میں جائے گا نہ مفادات میں جائے گا تو وہاں پہ پاکستان کو ایک واضح کلیر کٹ پالیسی کی ضرورت پڑھ سکتے ہی پھر آگے چل کر دیکھیں امریکہ نے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان سے کہیں پاکستان تسلیم ان کی بات نہیں سنی عراق محملت آ اور اس وقت سی پیک میں امریکہ کا جو رویہ ہے وہ بہت پاکستان کی سپورٹ نہیں ہے ان کو خیال ہے کہ یہ نہیں ہو گیا نہیں ہونا چاہیے اور خود بھی وہ اپنے علاوہ ہندوستان کو آگے کر کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک قسم چانہ کو اس سے بہت معیشت کو بے انتہا پھلا ہو اس پہ اور گرائی آ جائے گی تو ان کی کوشش ہے یہ کہ سی پیک کس طرح کامیاب نہ ہو رہو ہندوستان تو برکل اس بات کو کھلے ہم کہتا ہے جی لیکن ہندوستان کو بھی یہ بات سمجھتی چاہیے کہ وہ آئی سے لوٹ ہو جائے گا اگر اپنے آپ کو نہیں جھوڑتا یہ جو اس علاقے میں ون بیلٹ ون روڈ ہے اور سی پیک کے نائرے کوریڈالز برمائے بن رہے ہیں بنگلہ دیش میں بن رہے ہیں پاکستان میں بن رہے ہیں ہیران میں دلستہ بھی رکھتا ہے تو اس لئے ہندوستان اپنے آپ کو رکھے گا تو علایہ دا ایسولیٹ ہوگا بلکہ ٹھیک بلکہ بلکہ آپ کے علم میں ہوگا سر آپ کے علم میں ہوگا کہ اب باقاعدہ ہندوستان میں ہندوز اور جو ان کے دوسرے بڑے جریدے ہیں اخبارات ہیں وہاں پہ ایڈیٹوریلز آ رہے ہیں اس کے اوپر کہ اب آپ چھوڑیں پاکستان کی مخالفت کیونکہ دنیا ایک کمرشل انٹریس میں پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہ رہی ہے سی پیک میں تو وہ بھی اپنی حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ آئیے آپ بھی جا کے سی پیک کا پارٹ بنیں میرے خیال میں یہ بہت سا ہے بہت اقلمت دالہ مشورہ ہے اور ہندوستان کے سیاست دالوں کو بھی سوچنے چاہیے کہ مخامات کی سیاست سے انہیں کچھ نہیں ملا مخالفت سے اور کشمیر کے اوپر ایک بیسک فیصلہ وہ حمد کر کے کریں کیونکہ کتنے سے تاہیے وہ کشمیروں کو دبائے رکھیں گے سال ہو گئے لیکن کشمیر تو اپنے حقیق فردیانس سے وہ دسپردار نہیں ہو رہے ہیں اور یہ ایک مہن مسئلہ ہے جس پہ جگڑہ ہوتا ہے تو ہندوستان کو چاہیے کہ مذاقرات کی پڑے سے اختیار کر کے اور پھر یہ جو ہے اس راقے میں جو نئے حقیقتیں ہیں ان کے ساتھ دوتا کریں اور اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے حصہ بنے اس ورن بیلٹ ون روڈ کا بہت بہت شکریہ مہین الدین حیدر صاحب آپ پروگرام میں بڑی سیر حاصل گفتگو آپ سے رہی اور آپ کے نظریات یقینی طور سے اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ بھارت بلخصوص سی پیک کے حوالے اسے اپنی پوزیشن کو دیکھیں اپنے فیوچر کو دیکھیں کیونکہ خطے کے فیوچر کے ساتھ ہی بھارت کا بھی مستقبل جڑا ہے پروگرام جاری لے گا لیکن یہاں پہ وقت ہوائے ایک بریک کا ناظرین پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم ایک انتہائی دیرینہ اور پیچیدہ مسئلہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت پاکستان دشمنی میں آبی جاریت کے اس ہتکنڈے سے بھی باز نہیں آتا اور حد تو یہ کہ اس وقت پچھلے سال مودی صاحب نے ایک عوامی جلسے میں کہا کہ جو بھارت سے پاکستان پانی جاتا ہے دریائے سندھ کے ذریعے جو کہ انٹرنیشنلی ایک انڈس وارٹر ٹریٹی ہماری سائن ہوئی ہے معاہدہ سندھاس ہمارا سائن ہوا ہوا ہے ہم سگنٹری ہیں اس کے دونوں ممالک لیکن مودی صاحب جو ہیں وہ کسانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس پانی پہ بھارتی کسانوں کا آق ہے اور اس پانی کو روک لیا جائے گا ایسے میں بڑی بروقت جو ہے ایک مداخلت ہوئی چین کی طرف سے اور اب ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے کے تاتل کے بعد انڈس وارٹر کمیشنرز دونوں ممالک آئی ڈیو سی ان کے مذاکرات ہوئے یہ مذاکرات کس تناظر میں ہوئے اور اس کا کیا آؤٹکم رہا ہے اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجینئر ممتاز احمد خان صاحب آپ سابق پروجیکٹ ڈیریکٹر ہیں کالا باغ ڈیم سے اور جو پاک بھارت پانی کے جتنے بھی اموریں ان کے اوپر انتہائی گہری نظر رکھتے ہیں بہت شکریہ ممتاز احمد خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا جاننا چاہوں گا اتنے عرصے کہ جو تاتل رہا پاکستان اور بھارت کے درمیان آئی ڈیبلی سوی کے اجلاس کے حوالے سے یہ تاتل کیوں رہا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلے تمہیں آج دوست کا شکریہ ذات نہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر ہوں جیز عرش حال کے دعوت دیئے دیکھیں اعلان بھائی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ یہ ایک شروع سے یہ چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث بات یہ ہے کہ انڈس وارٹر ٹیٹی انفاچیتی میں رہا ہمیشہ سے یہ مختصہ ہے اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ایک تو دو فکر ہیں ایک تو یہ فکر ہے کہ انڈس وارٹر ٹیٹی بزاعتے خود جو ہے وہ سراسر سراسر بھارت کے حق میں ہے وہ ٹیٹی ہی غیر مختصہ نہ ہے اچھا ہم نے ورلڈ بینک کے دباؤ پر میں سال سے نہیں تھی یہ یہ ورلڈ بینک کا دباؤ تھا ایو بھان پر انیس سو ساٹھ میں اور اسے پہلے کی حکومت پر بھی تھا لیکن ایو بھان صاحب اس دباؤ میں آگئے اور انہوں نے یہ اندوستان کے ساتھ ٹیٹی کی دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کوئی آپ جسال دے دیں پوری دنیا میں کہ کسی ملک میں اپنا ایک بھی دریاء جو ہے وہ اپنا حصہ جو سے ملک کے حوالے کر دیا ہو یہ جائے گی کہ ہم نے تین میں شرکی دریاء ٹھیک ہے اچھا ممتاز صاحب ٹھیک ہے یہ تو ایک تاریخ ہے یہ ہسٹری ہے اس کو ہم آگے کی طرف اگر دیکھنا چاہتے ہیں اب جو حالات ہیں اب جو حالات ہیں اچھا اب جو موجودہ حالات ہیں موجودہ حالات ہیں انفارچنٹی دیکھیں ہماری یعنی انڈیا ہم سے کافی آگے نکل گیا ہے انڈیا کا جو اثر سوخ ہے عالمی سطح پر اب یہ بتانے کی جو ہوتی ہے ہر کسی کو معلوم ہے ممتاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مائٹ اس رائٹ کی بات کی آپ نے انفلنس کی بات کی بھارت کا جو ہے وہ دنیا میں لیکن اب تو ایکویشن چینج ہوتی نظر آ رہی ہے اب تو سی پیک ہے پاکستان کے ساتھ اس وقت رشیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے نیا بلوک بنتا وہاں آ رہا ہے چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے تو خطے میں پاکستان کی آواز ایک بھاری ہو رہی ہے بھاری بھر کم آواز ہوتی جاری ہے اس میں ویٹے جا رہا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت کے لیے اب تھوڑا سا مسئلہ ہوگا اور دوسرا میں جاننا چاہ رہا تھا نانسا بات یہ ہے کہ انگرس وارٹر ٹریٹی کا جو معاملہ ہے اس میں رشیا یا چینہ یا کسی اور طاقت کا اس میں کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے پاکستان کے لیتے بھی بشک تعلقات اچھے کیوں نہ ہوں یہ ورلڈ بینک ہے یہ جو ٹریٹی ہے اس میں گارنٹر جو ہے وہ ورلڈ بینک ہے اور ورلڈ بینک میں ہی اس ٹریٹی کے اوپر عمل درامت کروانا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ امریکہ کا ایک ٹول ہے ورلڈ بینک کے اوپر چائنا کا یا رشیا کا یا چی اور طاقت کا کوئی اثر نہیں ہے تو پہلے بھی ورلڈ بینک نے امریکہ کے کہنے کے اوپر یہ ٹریٹی قوائی کی اور آج بھی امریکہ کے زیرے اثر ہے ورلڈ بینک یہ جہاں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ورلڈ بینک کے اثر انداز ہونے پہ بھارت جو ہے دوبارہ یہ تو ہو گیا دیکھیں نا بزاکرات کیا ہیں بزاکرات تو ہو رہے ہیں بزاکرات تو کشمیر کے اوپر بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو سر اس کا اس کا آؤٹکم کیا رہا پھر اس اجلاس کا یہ آؤٹکم کیا رہا یہ جاننا چاہوں گا میں جی میں وہی آرکھ کر رہا ہوں میں وہی آرکھ کر رہا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ جو ہے پریقیشن گنگا پروجیکٹ رکلے جو پروجیکٹ ہے اگر اوپر پاکستان اعتراض تھا تو ورلڈ بینک کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو سٹیک کر دیتے اس کی جو تعمیر ہے اس کی تعمیر کو سٹیک کر دیتے اور پھر اس کے بعد ملاقات ہوتے لیکن یہ نہیں ہوا انہوں نے بارک کو مکمل آزادی دیئے مکمل چھوڑ دیئے ایک تمر تعمیر کر رہا ہے اور صرف ملاقات پر دھونڈ جائے گئے جی ممتاز صاحب آپ اس پروگرام میں شریک ہیں کہ چھوڑی سے بریک کی طرف چلیں گے میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد ہم اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں نردین چلتے ہیں چھوڑی سے بریک کی طرف